السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل ایسا و لوگ ویٹس اپ ایفری بیٹی آئی ہاپ سو کہ آپ نے میری ویڈیو ووچ کی ہوگی جس میں میں نے انٹریڈیوز کروایا تھا برائیڈل بیس شیفر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں شیفر سے برائیڈل بیس بنانا جو کہ پولرز میں کس طرح برائیڈل بیس بنائی جاتی ہیں اگر میں نے آپ نے اس کا پارٹ ون نہیں دیکھا تو آئی بٹن پر کلک کر کے اس کا پارٹ ون دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے پتا چل سکے آپ جان سکیں کہ کیا کیا چیز آویل ہوتی ہیں آپ کو ایک برائیڈل بیس بنانے کے لیے اور اسپیشلی یہ ویڈیو تھی ہیران آسیر کے لیے ہیران آسیر نے اس سے ریکویسٹ کی تھی بار بار کہ آپ آپی پلیز یہ ویڈیو ریکارڈ کروائیں اور مجھے برائیڈل بیس کے بارے میں کرائی لون پر اور شیفر پر بتا دیجئے تو چندہ بہت زیادہ گرمی ہے کراچی کے اندر پروپر ویڈیو نہیں بنا پا رہی بہت زیادہ ویکلی کے پا رہے ہیں میری ویڈیوز میں الحمدللہ میرے پورے روزے جا رہے ہیں اور گرمی کی وجہ سے اور روزے کی حالت میں آپ کو پتہ ہے دو گناہ کام بڑھ جاتے ہیں سو میں یہ ویڈیو آپ کے لیے جو میرے پاس سمان آویل ہے میں یہ ویڈیو اپنے پاس جو میری سکین اکورڈنگ سمانے اسی پہ بنا رہی ہوں تو گزارہ کیجئے آگے جا کے میں آپ کے ساتھ پروپر ایک ویڈیو شیئر کروں گی پوری شیفر پہ جو کہ میں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کیا ہے کہ مجھے پورا جو ہیں ان کے شیئر وغیرہ جیسے ہی میرے پاس ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں پس پارٹ میں بتا چکی ہوں کیونکہ آپ اپنی سکین کو کس طریقے سے موسٹرائز کریں گے اور بہت اچھے سے موسٹرائزر کرنے کے بعد ہی آپ اپنے بیس کو سٹارٹ کریں گے پھر سے ایک دفعہ بتا رہی ہوں آپ کو سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنی سکین کو فیز واش سے اچھی طرح واش کرنا ہے ڈرٹ سکین ساری آپ کی جو ہے جتنی بھی پولوشن ہے وہ نکل جائے گی سیکنڈ پہ آپ کلنزر کریں گے اپنی سکین کو اچھے سے 5-10 منٹ خلنزر کرنے کے بعد آپ 5 منٹ سٹرے کریں گے 5 منٹ سٹرے کرنے کے بعد آپ کسی بھی آپ کسی بھی موسٹرائزر سے اپنی سکین کو موسٹرائز کریں گے اگر آپ کی ڈرائی سکین ہے تو آپ کوئی سیرام کوئی آرگین آئل کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں ہوب آئل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اکورڈنگ تو یور سکین ٹون کہ آپ کی سکین کیا ہے ڈرائی ہے آئلی ہے اس حساب سے آپ کیجئے گا اس کے بعد آپ نے 5 منٹ سٹرے کرنا ہے 5 منٹ سٹرے کرنے کے بعد بھی کوئی اس کے گرمیاں ہیں آپ اس میں لازمی لازمی آپ نے سن بلوگ 3 یوز کرنا ہے سن بلوگ 2 یوز کرنے کے 15 منٹ بعد آپ اپنی بیش آٹ کریں گے سو لیسٹ چٹارٹ ویڈیو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں گے کہیں سے بھی سکپ مت کیجئے گا اور میری ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ اینڈ لائک سب سے پہلا جو اپلیکیشن ہوگا وہ یہاں ہوگا میرے پاس پرائمر کا پرائمر میں میرے پاس دو چوائس ہیں ایک ہے سوفیا اس لے اور دوسرا ہے میرے پاس بیبی سکن میبلین کا اور یہاں پہ آپ اپنی سکن کو اچھے سے پرائمر کریں گے پرائمر مست یوز کیجئے اور اپنی ان ایریاز میں یوز کیجئے جہاں پہ آپ کی سکن کے پورز اوپن ہو میبلین کا پور ریزر ہے اور یہ بیسٹ رہتا ہے اسکن کے لئے ہائٹ کر دیتا ہے آپ کی پورز کو پرائمر آپ یوز کرنے کے بعد اس کو فائف منٹ کے لئے سٹرے کروائیں گے فائف منٹ کے بعد ہم اس پہ بنائیں گے پرائیڈل پیس سو فیٹ کرتے ہیں فائف منٹ بعد میں آپ کے ساتھ کو پر ایک ویڈیو شیئر کروں گی اسی لئے میں آپ کو ٹائمنگ بھی ساتھ ساتھ کرواری ہوں ایک ساتھ چیزیں لگاتی رہوں گی تو آپ کو سمجھنے آئے گی سو فائف منٹ سٹرے کریں گے فائف منٹ بعد سٹارٹ کریں گے اوکی جی یہاں ہمارے پرائمر کو ہو گئے ہیں فائف منٹ فائف منٹ سٹرے کیا ہے میں نے پرائمر کو آپ دیکھ لو اور یہاں پہ میری سکن یہاں بھی آپ چیک کر لو اور یہاں بھی کر لو فرق آپ کے سامنے ہے پرائمر کو بہت ہی فلیبلیس سی بیس بنتی ہے ہاں پر ہم ریپلائی کریں گے یہ کریکٹر اور یہ ہے فائف زیرو ایٹ یہ بھی شیفر کا ہے 3 ایکس بلوائیٹ وارٹرپروف ہے یہ اور یہاں پہ اس کا شیئر تو وہ آپ اچھے سے لیکھیں جی فائف زیرو ایٹ نمبر ہے اس کا اور یہ ہم اورنج کریکٹر یوز کر رہے ہیں اورنج کریکٹر جو بہتا ہے وہ دارک سرکلز میں اور اگر آپ کی اس پر ایک جیسی نہیں ہے دوسرے ایک جیسی کرنے کے لیے دارکر ایریاز پہ لگایا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ نکلز ہیں یہاں پہ میں آپ پہ بلائی کر کے بتاؤں گے ان کے ہوگا کہ آپ کی خوری سے اسے ہائٹ کر سکتے ہو اور آپ اپنے اپنے فنگر سے اپلائی کرنا ہے بکوز کے جو آپ کی فنگر کا ٹیمپریچر ہوگا اس سے یہ ملک ہو کے اچھے سکن کے اندر اوبزور ہو جائے گی آپ بیوٹی بلائی اندر کبھی بھی یوز مک لیجی اس اپلائی کرنے کے لیے یہ آپ کے ڈارڈ ایریاز کو فائٹ کر دے گا پہلے بھی میں آپ بتا چکے ہوں ڈیوٹی کریکٹر کے بار ایس آرنج کریکٹر کے بار 5 0 1 جو ایریاز آپ کے ڈارڈ ہوں ہائٹ کرنے کی ملک ہوتا ہوتا اچھے سکو بلینٹ کریں یہ آپ دیکھ لیجی میں اچھے سکو بلینٹ کریں اچھے سا آپ اپلائے کرنا ہے ایک دو اپل اوپر نہیں رہنے دینا ہے بیس خٹنے کا جو ریزان ہوتا ہے بیس فریک ہونے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے سکن کے انزر اس کو اپلائے نہیں کرتے ہو یہ ہو اچھے اپلائے کرنا سکتے رہی ہے اور اس کے بعد جو میرے شیئر کرنے والی وہ ہے تھاٹی ایک بیس میں آپ کو بتا چکے ہوں یہاں سائل کے فکچر بھی ایک پر دو یا آپ دیکھ لیجئے گا بیس میں 35 شیئر ہیں اویل جنی سے آپ مزی کے مطابق کوئی بھی شیئر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس 38 یا میٹی گرین رس ہے اپنے ہاتھ پر اپلائی کر کر گئی اور آپ نے اس کو بانس موشن میں اپلائی کر نا ہے اس طرح سے ایک تم سی رپنگ نہیں کرنی ہے بہت سے لوگ سف آئیڈل کے لیے جو بیس بنتی ہے بھوبر ہمارے اچھے سے بتایا نہیں جاتا ہمیں بیوٹیشن بھی جو ہیں وہ خورس کرواتے ہوئے نہیں بتاتے بھوبر بیس کے کمپلیٹ بیس کس طریقے سے بنتی ہے جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں آج میں آپ شیئر کرنے والی کس طریقے سے پولر جیسی بیس بیس بنا سکتے ہوں اور پولر میں کس طریقے سے ایک پیولیٹ بنائی جاتے جو کہ آپ کو اتنے اتنے کورس کرنے کے بہو جی آپ سے نہیں بندی اس کا رات ہے وہ کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے سو مست لائک میرے ویڈیو اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ سبسکر کیجئے میرے چینل کو اور ساپ کی بیل آئیکن کو پیش کر دیجئے گا تاکہ آپ اپ اپڈیٹس ہوتے رہیں میری لیڈس ویڈیو سے اپنے ٹارک سرکر سوری یہاں پہ جو میں نے نرکلز کے ٹارک آئیٹ کیا تو وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے بلکل بھی نہیں پتا چل گا اور گریے بھی نہیں ہو رہی شیفر کی جو یہ بیس ہے یہ واقعی میں گریے نہیں ہوتی ہے اگر بعض آپ کو یور بیس دے لیجئے تو وہ گریے ہو جاتی ہے یہ گریے نہیں ہوتی ہے اچھ سی یہاں پہ میں اس کو پوپر لگا رہو گے اور پھر ہاں اس کے بعد سیکنڈ پہ آئیں گے کیا ہاں پہ سیکنڈ اپنی بیس سیٹ کر لی ہے آپ دیکھ بیجئے اچھ سی یہاں پہ میں بیس سیکھ کر چکی ہوں یہاں پہ میں اپنا 38 نمبر اپلائے کیا ہے اس کے اوپر اس کے بعد اس کو پوپر لگ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ یوز کریں گے گلیمر فیس کا اپس 35 فری فانڈیشن 2 اک آپ اس کو بیٹ کر کی بھی یوز کر سکتے ہو اور بہت ہوتی اچھا اور ریزنی اپوریبل ہے آپ کو ضرور بائے کرنا چاہیے میری فرمی اپنے پہ اگر آپ ضرور اس کو بائے کیجئے اس کا review اگر آپ نے watch نہیں کیا تو آئے button پہ click کر گیا آپ کی ویڈیو 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 اس کے اوپر لگائے بہت لائٹ سا اس سے کیا ہوگا ہم اپنی بیس کو lock کر رہے ہیں یہاں پر اچھے سے یہ lock ہو جائے گی اس کے بعد ہم انگلہ سٹرپ سٹارٹ کریں گے آپ یہاں پہ دیکھیں ہوں میں نے تقری سے بھی اس کس نہیں کیا ہے سا کہ آپ کو سمجھ بس تھوڑا سہی میں یہاں سے بار بار اس کو نہیں آپ اس سے بھر بھر لگاؤ کہ تھوڑا سا لگانے کے بعد اور یہ میری بیس یہاں پر آپ اس پارٹ پہ آکے ہم گرز سمجھتے ہیں کہ ہماری بیس کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ ہی ریزن ہوتا ہے بیس کے بتا رہے ہوں کہ کس لگ آپ نے گرائی بیس کو بنانے ہے یہاں پہ میرے پاس پاؤڑر بیس کا سکس ٹین نمبر اس کو ہم بنا لیتے ہی ہم بیس کو اپلائی کرنے کی ہم تھوڑی سی بیس لیں گے دیکھیں شاہ بھوٹ ٹھو 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 بیس کی ہم اپلائی کرنے کے لئے اور یہاں پہ اس کے ہم اپلائی کرنے کے ہم 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 لوم بیشن کی جگہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا میں یہاں پیچھر کروں گی آپ دیکھ لیجی گا یہاں پہ ایک لوم بیشن لوریل کا لوم بیشن جو کہ میرے پاس ہے ہم ہم ہائی لائٹر کریں اس سے آپ کی پالرت جیسی بیشن بنے گی یہ نکل میں تھوڑا برابلم کر رہا تھا اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ایک متر کے دانے جتنا آپ نے اس بیشن اندر اقلاع کرنا ہے زیادہ ہم ہم یہ پیس میکس کر دوں گی میری ٹی ٹی ٹھیک سا پارٹ پاؤڈر کنے کے لئے گا چاہ سا پیس بنانے کے لئے گا اور یہاں پہ آپ دیکھو ایک تھک ساپنچ بہت اچھے سے بیس بنانی ہے یہ آپ کو ابھی کم لگ رہا ہے پہ یہ بہت ہی فل کوریش دے گا آپ کو اور یہ بہت ہوگا میرے سے ہینٹ پیپ لائے کے کہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنی ہے وہاں تھک ساپنچ کو کرنا ہے تھوڑا سا پوٹر دیں گے ہاں ابھی میں ابھی شیئر کر رہے کریں گے وہاں بھی آپ دیکھیں گے اس کو میں اس کے پر ملائے کریں گے اس کو دیکھیں گے تھوڑا سا اگر اچھا سا اس کو سکن کے ملے میں پلائے کیجئے کوشش کرنے ہیں آپ کو یہ کوئی بھی ایلیا یہاں سے رہنا جائے آپ کو اچھا سا اس کو آپ نے پلائے کرنا ہے اس طرح کیسے یہ پلائے ہو گئی ہے اب اس کو ہم سیٹ کریں گے سپنس سے بیوٹی سپنس سے آپ اس کو سیٹ کریں گے بیوٹی بلینڈر کو سمٹ کیجئے اس سٹیپ پہ آپ آکے بیوٹی بلینڈر کو وائٹ کر دیں گے اور کوشش کیجئے کہ ایک اچھا سا اسپنس سے آپ اپنی بیس کو سیٹ کریں بیوٹی سپنس سے اس کو اچھا سا سٹ کر دیں گے جہاں پہ بھی ایک اچھا سا سٹ کر دیں گے ایک سٹر ہوئی یا کوئی لائنز میں تو وہ آپ یوں ٹیپنگ موشن میں اس کو اچھا سا سٹ کر دیں گے کچھا سٹ کر دیں گے انہی ٹیپس این ٹھیکس کو فولو کرتے ہوئے آپ اچھے سی اپنی بیس کو سٹ کریں گے اوہ کریک جو بیس ہو جاتی ہے بار بار میں آپ کو اسی لئے بتا رہی ہوں کہ آپ اس بات کا اتنان کیجئے کہ آپ کی بیس آپ اچھے سی سٹ کر دیں گے جو کہ آپ نے سٹ نہیں کی تو رابینٹلی وہ کریک ہو جائے گی اور یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ کہ کتنے اچھے سی بیس آپ کے سامنے کی مینی بنائی ہیں یہاں پہ آپ خاص دیکھ لیجئے میرے دونوں ہوں جو کس طریقے سے اسم کابلتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے فائد اور یہ میں نے بہت دیکھ لیجئے لیکن کر کے بلکے گردرنز لگا کے میں نے ڈاک کر کے اور آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجئے ہو اور اس کے اندر یہ فلیبرس سے ایک بیس میں شائن بھی دیکھ لیجئے یہ جو کہ میں نے گلیٹر یوز کیا ہے عام گلیٹرز ہیں یہ جو ہمیں ایزیلی لوکل مارکٹ سے مر جاتے ہیں ڈاویلز لوشن آپ نے ہی لیوز کر سکتے ہیں نہیں آپ ورک کر سکتے ہیں تو آپ انہائیٹ کر سکتے ہیں کنٹرول کرنے کا کنٹرول کے لیے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ پرائیڈری بنا رہے ہیں تو آپ خوشش کیجئے لیکوڈ کنٹرول کیجئے لیکوڈ کنٹرول یوز کیجئے اور لیکوڈ کنٹرول میں آپ کے پاس نہیں ہے کچھ بھی اور یہاں پر میرے پاس منیسو سے جو میں نے شاپنگ کی تھی وہاں سے لیں مجھے ٹویل ہنڈرٹ کی شاپنگ پر فری میرا تھا ہائیڈر لائٹ فاؤنڈیشن جو کہ آپ کے پاس ٹویل سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک ٹک کر لیجئے تو یہاں پر جو شیئر نفر ہے ایمپی ٹی بھوٹ ہٹارکر پر ملی آئی ہوں جو میری اس کی ٹون کے اکورنگ نہیں ہے تو اس کو میں اپنے کنٹرول کرنے کے لیے فیس ہائیڈ پر اپلائے کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لیکوڈ میں کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے چکس کے اوپر آپ کو کنٹرول کرنا ہے چکس ایریاز پر اور آپ کی نوز ایریاز پر کنٹرول کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد بھی بیس کمپلیٹ نہیں ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ ہم اس پر لگائیں گے فکسر تو مجھے تیزی کرییشنز ہیں یا تیز کرییشنز ہیں تیزی کرییشنز ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فکسر کی جگہ آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں پاوڈر کمپیک پاوڈر وغیرہ تو دیفنیٹی آپ یوز کر سکتے ہو فکسر کی جگہ پر فکسر لوگ کر دیتا ہے آپ کی فیس کو اور اگر آپ یہ نہیں یوز کرنا چاہیں فکسر نہیں ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کمپیک ٹاورر آپ دے سکتے ہوں جہاں پہ میں بہت فلائل سا اس کو ملگی اور اس تیزی سے دیکھ دیکھ دیتی ہے میں نے بہت زیادہ نہیں لیا ہے اس کو کسی میں کر کے اور پھر اس کو بھی سکن پہ دیکھیں لوگ کروں گی یہاں پہ ہم اپنی بیس کو لوگ کر رہے ہیں یہ کرنا بہت ضروری ہے بہت سے لوگ ڈرائی سکن والے اور بہت سے لوگ پاورڈ بیس کو جم جاتے ہیں ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا آپ اب یہی ٹیپس این ٹریکس کر کے اچھا سے لگائیے اور بہت بھر بھر کے مت لگائیے جتنا آپ کی سکن کو ضرورت ہے آپ اتنا ہی لگائیے بہت ہی تھوڑا تھوڑا آپ یہ بکھائیے بریش کے اندر اور یہاں پہ آپ لیے اچھے سے بریش کو چھاڑ کے پھر آپ اس کو لگائیں گے اس دہیے سے یہاں پہ دیکھ دیجئے جو میں نے اورنچ کریکٹر یوز کیا تھا یہاں پہ نکلز سہی ہائی ہو گئے ہیں بہت اچھے سکیں آپ پہ لازمی یوز کرنا ہوتا ہے اورنچ کریکٹر لازمی بہت کم کوئنٹری لیجئے اس کے اور اچھے سے اس کو اپنے سکن پہ اپلائی کیجئے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو سکرپ آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا فیٹس کا اور یہ ہماری بیس تیار ہے لاسٹ سٹیپ جو لے گیا ہے وہ سکرپ رہی ہیں میں کو فیٹس کا فیٹس کا لازمی یوز کر رہی ہوں آپ اس کو بہت دون سے ہلکا سا اس کے بیس اور اس کو کلکہ اس سے ٹرائر ہونے لیں گے ٹرائر ہونے کے بعد میں آپ کے ساشی آتا ہے اس کو ہمیں ٹرائر کرنا ہے بس اس کو ہمیں ٹرائر کرنا ہے کچھ میں اچھے سے یہ بیس بن گئی ہے اور یہاں پہ آپ چیک کر لیجئے یہ میرا رائر ہنڈ بھی اور لیپٹ ہنڈ بھی یہ آپ کے سامنے ہیں اور کس طریقے سے اس کو میں نے اچھے سے یہ دیکھ لیجئے کہیں سے بھی پرپ نہیں ہوئی ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ دی فلیبلیس سے آپ کی بیس بندتی ہے خیر میں انہیں ٹپس این ٹریکس کو یوز کر کے آپ بیس بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے فرد میرے دونوں ہائنڈز میں یہ دیکھیں اور اسی طریقے سے آپ اچھے سے اپنی بیس بنا سکتے ہیں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے پلیز لائک اینڈ تھامز اپ تو بنتا ہی ہے اور ہیڈار ناصر آپ ضرور یہ ٹپ اینڈ ٹریکس یوز کر کے اپنی برائیڈل بیس بنایئے گا کوشش کیجئے گا اپنے فیس پہ ایک دفعہ اپلائے کر لیجئے پھر اس کے بعد مجھے لازمی کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کے ساتھ یہ اس کا تجربہ کیسا رہا اور کس طریقے سے یہ بیس آپ کو پسند آئی یا نہیں نہیں آئی لازمی شیئر کیجئے گا میں آپ کو بار بار کر رہی ہوں کریکس نہیں ہوتی صرف آپ نے یہی ٹپ ٹپس این ٹریکس یوز کرنی ہے نیکس ویڈیو انشاءاللہ میں کرائیلون کی ڈیٹیڈنگ پہ دے دوں گے آپ کو کرائیلون پہ آپ کس طریقے سے بیس بنا سکتے ہیں گرائیڈل ایک پارٹی بیس اسی کو آپ پارٹی بیس بھی کر سکتے ہو تھوڑا لائٹ کوریج کر کے یہاں پہ آپ دیکھ لو جس طریقے سے ٹائم گزرتا جائے گا یہ بیس بہت ہی شائن کرتی جائے گی اس کی پر بہت ہی فلاپ لیس سے آپ کے بیس گرائیڈل بیس تیار ہو جائے گی انہی ٹپس این ٹریکس کو یوز کر گیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سو اجازت چاہوں گی یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں تل دین اللہ افیس بائی بائی